اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے وقاس حیدر اور آپ ٹیک رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں جتنی بھی وحیکلس ہیں ان میں سب سے امپورنٹ رول ان کے ٹائرز کا ہوتا ہے کیونکہ ان کے بغیر گاڑی روڈ پر نہیں جل سکتی لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنائے جانے والے جن ٹائرز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں انہیں آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سبسکرائب کریں ہیدر ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمبر نائن لیڈرڈ ویلز دوستو دنیا میں جتنی بھی کارز ہیں وہ یا تو آگے چل سکتی ہیں یا پھر ریورز چل سکتی ہیں یہ ٹائر اینے اور کسی ڈائریکشن میں موو نہیں کر پاتے لیکن کیا ہو اگر آپ اپنی کار کو ہر ڈائریکشن میں موو کر سکیں اس کے لیے آپ کو کوئی بیٹ موبائل اور فیوچر کار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیڈرڈ ویلز ایسے ٹائرز ہیں جو کہ کسی بھی کار کو ہر ڈائریکشن میں موو کر سکتے ہیں یہ ٹائرز سپیشلی موٹرائز سپن رولرز پر لگائے جاتے ہیں اور آپ ان سے نہ صرف آگے بچے بلکہ سائیڈ وی میں بھی موو کر سکتے ہیں ایون ان کی مدد سے کار کو ایک ہی جگہ کھڑا کر کے 360 ڈگری اینگل پر گھمایا جا سکتا ہے یہ ڈیسائن تو جینئس ہے لیکن اس میں ٹائرز زیادہ دیر نہیں چل پاتے نمبر ایڈ ایلومینیٹڈ ٹائرز دوستو نائٹین فیفٹی کے دور میں ٹائرز بنانے والی فیمس کمپنی گوڈ ایئر نے ایلومینیٹڈ ٹائرز انوینٹ کیا تھے اس وقت کے دور میں ان ٹائرز نے دھوم مچا دی تھی انہیں سب سے پہلے ڈوج کار میں لگا کر میامی کی سڑکوں پر چلایا گیا تھا ان ٹائرز کو سینٹھٹی گربڑ سے بنایا گیا تھا ان ٹائرز میں سب سے گول بات یہ تھی کہ آپ اپنی گاڑی سے میچ کلر کا ٹائر خرید سکتے تھے ان کے ڈیویلومنٹ میں کافی عرصہ لگا لیکن ریزلٹ سچ میں انکریڈیبل تھا جب لوگوں نے سب سے پہلے میامی کی سڑکوں پر یہ ریڈ گلوئنگ ٹائرز دیکھے تھے تو وہ حیران رہ گئے تھے ایون ان ٹائرز کو ایک مووی سینٹھر فیلم میں بھی دکھایا گیا تھا لیکن انفرشنیٹلی یہ ٹائر مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے کبھی نہیں آسکے میبی بیکوز یہ ٹائرز سیفٹی سٹینڈرز پر پوری نہیں ہوترتے تھے نمبر سیون آئیس ٹائرز دوستو آپ سب نے لکسس کی کارز تو دیکھی ہوں گی یہ جنیا کی مہنگی اور لکسیریس کارز میں سے ایک ہے کچھ سال پہلے لکسس نے یوکے کے اندر آئیس سکلٹنگ ایکسپرٹس کو ہائر کیا اور ان سے ہاتھوں کے ذریعے لکسس کار کے آئیس ویلز کرافٹ کرنے کے لیے کہا ان ٹائرز کو ایکسپرٹس نے کرسٹل کلیر آئیس سے بنایا ہے اور یہ سائز اور شیپ میں بلکل ریال کار ٹائر جیسے تھے ان ٹائرز کو بنانے کے بعد انہیں دوبارہ آئیس میں مائنس 30 ڈگری سیلسیس پر فریز کیا گیا جس سے ان پر آئیس کی تھک لیئر بن گئی ان ٹائرز کو بنانے میں تین مہینے کا وقت لگا اس پروسیس میں سب سے بڑا چیلنج ٹائر کو ایکزیکٹ شیپ اور سائز کا بنانا تھا اور اس کے علاوہ اس آئیس کا مضبوط ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ گاڑی کا پورا ویڈ انہی پر ڈیپینڈ تھا لیکن امیزنگلی انہوں نے یہ ٹائرز بنا لیے اور اس لکسس پر رائیڈ بھی کیا گیا یہ سچ میں انبیلیویبل ہے نمبر سکس ہیکسونک اینڈ ایرو فلو دوستو اگر آپ نے کبھی کار کے ٹائرز جین کروائے ہوں تو آپ نے ہین کو کمپنی کے بارے میں تو سنا ہوگا یہ برینڈ اپنے ہائی کوالیٹی ٹائرز کے لیے بہت ہی فیمز ہے 2018 میں اس کمپنی نے دو موڈرن ٹائرز لانچ کی ایک ہیکسونک اور دوسرا ایرو فلو ہیکسونک ٹائرز کو سپیشلی سیلف ڈرائیونگ کارز کے لیے ڈیویلپ کیا گیا ہے اس ٹائر کو کمپنی بل اور موڈرن فیچر کے ساتھ ایکوپٹ کیا گیا ہے اس پورے ٹائر کو ہیکسونک شیپ کے سمال ایلیمیٹ سے منا کر بنایا گیا ہے ویسے تو یہ اندر ہی رہتے ہیں لیکن اگر روڈ سرفیس پر پانے ہو تو یہ آٹومیٹک باہر نکل کر گاڑی کو گریپ پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس ٹائر میں ساتھ بلڈ ان سینسرز لگائے گئے ہیں جو کہ ٹائر کے متعلق ہر چیز کو انیلائز کرتے ہیں جس میں گریپ، ایئر پریشر، ٹمپریچر اور روڈ سرفیس بھی شامل ہے اس کے علاوہ ایرو فلو ایک سپورٹس کار ٹائر ہے جس کی باڈی وائیڈ بنائی گئی ہے تاکہ کار کو فاسٹ اور سموث چلایا جا سکے گاڑی کی سپیڈ جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے یہ ٹائر پھیلتا جاتا ہے اس کے اندر ایک ٹربائن بھی لگائی گئی ہے جو کی ہوا کو سک کرتی ہے تاکہ ایئر فورس کو ڈاؤن رکھ کر گاڑی کو مزید گریپ پروائیڈ کی جا سکے یہ دونوں ٹائر سی فلحال کونسپٹ ہیں لیکن ان کے فیچرز ریالی انکریڈیول ہیں نمبر فائیو سکوئر ویلز دوستو دنیا میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کی ٹائر سرکل شیپ کے ہوتے ہیں افکورس اگر ٹائر سرکل نہیں ہوں گی تو وہ گھومیں گے کیسے لیکن دنیا کے کچھ لوگ بزار چیزیں ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہی میں سے ایک سکوئر ٹائرز بھی ہیں یہ آئیڈیا بلکل ریڈیکلز تھا اور ان ٹائرز کو لگانے کے بعد گاڑی چلنے کے قابل ہی نہیں رہنی تھی جن لوگوں نے اس قسم کے ٹائرز کو بنایا انہوں نے جب انہیں گاڑی کے ساتھ فٹ کر کے چلایا تو یہ کافی جمپنگ رائیڈ تھی سلو سپیڈ میں تو پھر بھی جمپنگ کرتے ہوئے گاڑی چلتی رہی لیکن جیسے ہی اس کی سپیڈ زیادہ کی گئی تو ٹائر کے اوپر سے ربڑ لیئر اتر گئی اور گاڑی بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی سو انہوں نے ٹرائے تو کیا بٹ یہ ٹائرز بلکل یوز لیس تھے نمبر فور ففت ویل دوستو دنیا میں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان کے چار ویل ہوتے ہیں کار کی ٹرنک میں ایک ایکسٹرا ٹائر رکھا جاتا ہے تاکہ اگر گاڑی پینچر ہو جائے تو اسے بدلا جا سکے لیکن 1950s کے دور میں ایک انجینئر نے کار کے ساتھ پانچوں ٹائر لگانے کا فیصلہ کیا اصل میں اس دور میں کارز بہت ہی بڑے سائز کی ہوا کرتی تھی اور ان کو پارکنگ لگانا کافی ڈیفکلٹ ٹاسک تھا بڑے سائز کی وجہ سے ان کو پارک کرنا اور وہاں سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا سو اس انجینئر نے کار میں ریٹریسیبل فیفت ویل انسٹال کر دیا اسے یوز کرنے کے لیے ڈرائیور کو ڈیشپورٹ کے نیچے سے ایک بٹن پریس کرنا ہوتا تھا اور ایک پانچمہ ویل ڈگی کے نیچے سے نکل آتا تھا اور کار کو 360 ڈگری تک گھما دیتا تھا یہ ٹائر اس طرح لگایا گیا تھا کہ یہ پچھلے دونوں ٹائرز کو لفٹ کر لیتا تھا اور کار کو سوئنگ کر کے پارکنگ سے باہر نکال دیتا اور اندر بھی داخل کر دیتا تھا یہ آڈیا سچ میں جینئیس تھا نمبر دری مونسٹر ٹائر دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹائر میں کیل لگ جائے تو کیا ہوتا ہے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ وہ پنچر ہو جائے گا لیکن کیا ہو اگر پورے ٹائر میں ہی سکریو لگا دیے جائیں گل یہ آئیڈیا آئیس ریسرز کو آیا اور انہوں نے اپنی بائک ٹائر کو سکریو سے بھر دیا جیسے تو یہ آئیڈیا برب میں ٹائر کی گریپ کے لیے بیسٹ ہے پر ایسا کرنے میں ٹائم بہت زیادہ کنسیوم ہوتا ہے کیونکہ سکریو ٹائر سے ایک ٹائر کے اندر پانچ ہزار سکریو لگانا بچوں کا کیل نہیں ہے لیکن ایک دفعہ یہ ٹائر تیار ہونے کے بعد سمپل بائک کو بھی ایک مونسٹر بائک بنا دیتا ہے اس کی لوگ سچ میں کمال ہے نمبر دو بائی سائیکل ویل دوستو آج کل ایڈوٹائزنگ مارکٹ اروج پر ہے اور دنیا کی ہر کمپنی اپنے پروٹکٹ کو ایڈوٹائزنگ کمپنیز کے ذریعے ہی دنیا میں متعرف کرواتی ہے ایڈوٹائزنگ کمپنیز ہر روز نئے نئے آئیڈیا کے ساتھ آتی ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کیا جا سکے ایک مارکٹنگ ایکسپرٹ نے نوٹ کیا کہ لوگ شہر کے اندر بہت زیادہ بائی سائیکلز کا استعمال کرتے ہیں اس کو آئیڈیایا کہ کیوں نہ بائی سائیکل پر ہی ایڈوٹائزنگ کی جائے تو انہوں نے کینوں مو ویلز بنوائے یہ ویلز 3D ڈسپلے رکھتے ہیں جب یہ ٹائر چلتا ہے تو اس میں لگی 3D چپس ویل پر ایمج پروڈیکٹ کرتی ہیں جس سے ویل پر کسی بھی کمپنی یا پروڈکٹ کو ایڈوٹائز کیا جا سکتا ہے یہ 3D ہولوگرام آئیڈیا سچ میں کمال ہے اس ٹائر کو ڈیویلپ کرنے میں ڈیڑھ سال کا وقت لگا لیکن یہ مارکٹنگ کے لیے بہت ہی اٹریکٹیو اور امیسنگ آئیڈیا تھا نمبر ون ٹرائیانگل ٹائر دوستو کیا کوئی گاڑی ٹرائیانگل شیپ ٹائر پر چل سکتی ہے ویل فرسٹ گلاس میں تو یہ چیز impossible لگتی ہے لیکن with the help of science یہ possible ہے یہ جو ٹائر سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں اسے دارپا کمپنی نے ڈیویلپ کیا ہے اسے نیشنل روبوٹک انجنرنگ سینٹر میں ڈیویلپ کیا گیا ہے یہ اصل میں ہائی ٹیک شیپ شفٹنگ ٹائرز ہیں ان ٹائرز کو ایسے میکنیزم سے بنایا گیا ہے جس کی مدد سے یہ حالات کے ساتھ اپنی شیپ کو چینج کر سکتے ہیں یہ ٹائرز ہر طرح کی سرفیس پر چل سکتے ہیں جب آپ گار کی بریک لگاتے ہیں تو یہ ٹرائنگل شیپ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ ڈیزائن گاڑی کو گریپ پروائیڈ کرتا ہے جسے گاڑی سنو سینڈ اور ہر طرح کی سرفیس پر چل سکتی ہے یہ ٹائرز ریالی امیزنگ ہیں دوستو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے سیکنڈ چینل ہیدہ ٹیک کو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ